نمشہ دوستو میں ہوں سلمان سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا ٹرینڈنگ ورلڈ میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری طریقے سے بگ باو سیزن فورٹین سیڈناس کو اپروچ ہو چکا ہے مگر ابھی سیڈناس کی طرف سے ہاں نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں جانا ہے یا پھر نہیں جانا ایسے میں دو جوڑیوں کے اور بہت بڑے بڑے نام نکل کر آرہے ہیں کہ آسیمانشی اور دوسرا ہے پائرہ چلیے آسیمانشی کو تو ہٹا دو مین بات کرتے ہیں ہم پاہیرہ کی پاہیرہ سیڈناس کو ہر طرح سے کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں جیان پاہیرہ کی جوڑی ہر طریقے سے سیڈناس کو ٹارگٹ کرتی ہے ہر طرح سے سیڈناس کے اوپر اسٹیٹمنٹ رکھتی ہیں اور اپنے مومنٹس سیڈناس کے کاپی پیسٹ جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ سیڈناس کی کاپی اٹھائی اور ہم نے سیڈی اپنے اندر پیسٹ کر لی اور وہی سب مومنٹس ہم نے شیئر کر دی ہے حالیکہ ان کے لائیو میں بھی پانچ چھے ہزار کے قریب ان کے جو فیانس سے وہ یہ سب کچھ چیزیں جوائن تھی اور انہوں نے سنا کہ سیڈناس بھی بگ باہ سیزن فورٹین میں آنے والے ہیں تو انہوں نے ہامی بھر دیے خود کی بھی کہ ہاں ہم بھی بگ باہ سیزن فورٹین میں آنے چاہیے ہیں ایسے میں کلرز کی طرف سے ابھی اپروچ نہیں ہوئی ہے پاہیرہ کی جوڑی مگر پھر بھی پاہیرہ نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے کہ ہم بھی بگ باہ سیزن فورٹین میں جائیں گے چاہے پیسے ملے نہ ملے مگر جانا پھر بھی ضروری لازمی ہے کیونکہ وہاں پر سیڈناس کی جوڑی بھی جا رہی ہے تو اس وجہ سے ہمارا بھی جانا لازمی ہے سب سے بڑا نام سیڈناس کا سیڈناس کا بگ باہ سیزن سیزن تیرہ میں اتنا بڑا فینڈم رہا کہ پورے بگ باہ سیزن تیرہ کی ٹی آر پی ان دونوں کے ہی نام پہ اٹھ گئی صاف طور سے ہمیں سب کہنا چاہوں کہ ان دونوں کے ہی نام پہ بگ باہ سیزن تیرہ چلا ہے ادروائز اگر یہ دونوں نہیں ہوتے تو پھر بگ باہ سیزن تیرہ کہیں نہیں رہتا سیزن ٹویل کی طرح ہی فلوپ ہو جاتا تو اسٹارٹنگ سے ہی ان کے سارے مومنٹس ایسے ہمیں دیکھنے کو ملے جسی ویڈے سارے فینس جو ہے وہ creativity ان کی بن گئی اچھی اور ان سے جلنے والے بھی بہت زیادہ پیدا ہو گئے اور خاص طور سے اگر ہم بات کریں specially پاہیرہ کی جوڑی پاہیرہ کی جوڑی ہمیشہ پاراس یہ سب بولتے ہوئے نظر آتے ہیں شنازگل کو کہ شنازگل جو ہے وہ اپنے attitude میں رہتی اور اپنے آگے کسی کو نہیں جانتی شنازگل کتنا بڑا فینڈم ملا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے شنازگل جو ہے وہ اپنے attitude میں رہنے لگی ہیں اس کے اندر گھمنڈ آ گیا ہے پتہ نہیں کس بات کا گھمنڈ ہے ایسے پاراس نے مطلب کے بات کری جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی تو ہمیشہ سڈناس کو target بنایا پاراس کی جوڑی نے اور پاراس کی جوڑی نے دیکھا کہ سڈناس بگ بوس سیزن 14 میں اپروچ ہو چکے ہیں جانے والے ہیں تو وہاں پر انہوں نے خود کی بھی منظوری لگا دیئے کہ ہم بھی بگ بوس سیزن 14 میں جائیں گے اب ان کو دیکھنا پسند کرے گا کون ان کو کون دیکھے گا ایسے بگ بوس سیزن 14 کے اندر حالکہ یہاں پر آپ مجھے بہت اچھے سے بتائیے پاراس اور ماہیرہ پوری طرح سے سڈناس کی کاپی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پوری طرح سڈناس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس کسی بھی طریقے سے ان جیسے مومنٹس ہمارے بھی بن جائے اور ان بھی اتنا زیادہ پیار ملنے لگے ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے تو بگ بوس سیزن 14 کے اندر چلے سڈناس کے پیچھے پیچھے پاہیرہ کی جوڑی بھی آخر کار پاہیرہ پاہیرہ کا جو فینڈم ہے چھوٹا موٹا جو فینڈم ہے وہ سڈناس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے اس کے اندر سڈناس کے مومنٹس دکھائے جائیں گے تو مجبوری کے تحت ان کے بھی ہمیں واش کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے بہت سے جہاں جس بھی فلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں وہ پلیٹ فارم بھی بند کر دالیں کچھ نہیں پتا ہمیں پھر اس کے کچھ دیر کے بعد کھولنے کے سڈناس کے مومنٹس ہمیں دکھائی جائیں تو بارہل یہاں پر یہ ہے ساری بات جس طریقے سے پائیرہ ہر طرح سے کوپی کرتے ہیں اور سڈناس کے پیچھے پیچھے جو وہ چلنا پسند کرتے ہیں اور اپنی غلطی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں جلدی سے نیچے کومنٹر بتائیں ویڈیو کو لائک بھی کلیدی چینل پر نا ہے ان سے چھوڑی اپ ڈیٹس بھی ریگولر آپ تک پہنچائی جارہی ہیں تو جلدی تک کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب اور ملت ہے فر نیکسٹ ویڈیو میں